بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیٹی بیس میں خوش آمدید دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایمازون ایسوسی ایڈ کے ایڈز ٹیکسٹ والے لگانا تو ہم نے سیکھ لیا تھا لیکن ایش ٹی ایم ایل والے ایڈز اپنے بلوگ پر ہم کس طرح لگائیں گے تو آج کی ویڈیو کا ہمارے یہی موضوع ہے میں ہوں امین و لسنات اور آپ دیکھ رہے آئیٹی بیس یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دی تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے دوستو اگر آپ نے میرا ایمازون ایفیلیٹ پروگرام پر کورس کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر دیں تو وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح ایمازون اسیوسی ایٹ کا ایکاؤنڈ ہم بنائیں گے اور پھر یہاں سے کس طرح ہم پیسے ارن کریں گے تو دوستو میں اپنے اسیوسی ایٹ ایکاؤنڈ میں آ گیا ہوں اور ساتھ ہی میں نے ایمازون ڈاٹ کام اوپن کر دیا یہاں سے ہم کوئی سا بھی پروڈکٹ اٹھا سکتے جیسے فور ایزمپل میں یہ پرنٹری اٹھا دیتا ہوں سب کا طریقہ ایک جیسا ہے اور میں آلڑی بتا بھی شکا ہوں کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ سٹرپ آ جاتی ہے سائٹ سٹرپ جو کہ صرف اسیوسی ایٹ کیلئے ہوتی ہے ایمازون کے جو افیلیٹ پروگرام والے ہوتے ہیں اس میں ٹیکسٹ والے لنک کوپی کرنا تو ہم نے سیکھ لیا تھا لیکن اگر آپ ٹیکسٹ پلس ایمیج پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس کچھ ایش ٹی ایمیل کے کوڈ آئیں گے اب یہ ایش ٹی ایمیل کے کوڈ ہم اپنی ویب سائٹ یا بلاغ میں لگا سکتے ہیں آپ نے اس کو یہاں سے کوپی کر دینا ہے اور آپ نے آ جانا ہے اپنے بلاغ کے اوپر چونکہ اس وقت ہمارا بلاغ کا کورس چل رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلاغ میں اس کو کس طرح لگاتے ہیں اب میں اپنی ایک ہی پوسٹ ہے اس کے اندر اس بلاغ کے اندر اس کو میں اوپن کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ اس دن جو آپ نے ڈیٹا ریکوری سے متعلق بنایا تھا ایک پوسٹ بنایا تھا تو اس کے اندر صرف وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس بلاغ کے اندر سو میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے بائی ڈیفارٹ یہ اس طرح شروع ہوگا ٹھیک ہے اب جب ہم نے اس کے اندر ایڈ پلیس کرنا ہے تو آپ نے اس پنسل والے آئیکن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ نے ایش ٹی ایم ایل ویو کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ ایش ٹی ایم ایل فارمیٹ میں آپ کے پاس آ جائے گا اب یہاں پر اند لائن پر آ کر میں انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کوڈ کو میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں بس اتنا سا ہی کام ہے دوستو اب آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ واپس آ جائیں اور یہاں سے آپ ویو بلوگ کے اوپر کلک کر دیں ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا وجہ یہ ہے کہ آگے کچھ اور بھی آ رہا ہے اس کے بعد ریڈ مور کے اوپر کلک کر دیں اور نیچے آ جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایڈ یہاں پر لگ گیا ہے اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایڈ یہاں پر نہ ہو بلکہ اس کو میں کسی اور لوکیشن جیسے فرمزمپل اس سائٹ پر میں رکھنا چاہتا ہوں یسے یہ جگہ بنی ہوئے ہیں ایکسٹر ایڈ کے لیے تو میں یہاں پر اس کو رکھنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور اس پر آ جاتا ہوں یہاں سے میں ڈیلٹ کر دیتا ہوں اس ایڈ کو ٹھیک ہے کیونکہ مجھے سائٹ پر چاہیے اور اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہماری پوسٹ سے نکل جائے یہ پوسٹ سے نکل گیا اب میں نے آ جانا ہے لیاؤٹ کے اوپر لیاؤٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سائٹ جو بار ہے اس کے تمام ایلیمنٹس آپ کے پاس یہاں پر شروع ہو رہے ہوں گے آپ نے آ جانا ہے اپنی ریکوائیڈ جگہ کے اوپر یہ ایکسٹرا ایڈ اور یہاں پر ایڈٹ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ایڈٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے یہاں پر جو بھی کچھ لکھا ہوا ہو اس کو آپ نے ڈیلٹ کر دینا ہے سب کچھ اور یہاں پر آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اپنا ایمازون والا کوٹ جو آپ نے وہاں سے کوپی کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے سیف کے اوپر کلک کر دینا ہے سیف کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے اب آپ ویو بلوگ پر کلک کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈ ہمارے پاس اب یہاں پر شروع ہونا شروع ہو گیا تو دوستو یہ طریقہ ہے بلوگ میں ایڈز لگانے کا آپ نے اس ٹرپ سے ٹیکس پلس ایمیجز پر آنا ہے اس کوڈ کو اٹھانا ہے اور بلوگ میں آپ پوسٹ کے اندر بھی لگا سکتے ہیں اور لیاؤڈ کے ترو بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کے پورے بلوگ کے اوپر پھر ویزبل ہوگا اور پوسٹ کے اوپر جب لگائیں گے تو وہ صرف اس پوسٹ میں ہی ہوگا تو یہ دونوں کا فرق ہے اور آپ نے لازمی یہاں سے ایش ٹی ایمل ویو کو سنک کرنا ہے نورملی یہ آپ کے پاس اس طرح ٹیکسٹ ویو ہوتا ہے مجھے امید ہے دوستو یہ کلاس آپ کے لئے ہلفل ہوگی اگر کلاس اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دے دینا ملتے اگلے ٹیوٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ